نعرہ سٹے سے لگے گا آپ نہیں لگا رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بات عرض یہ ہے کہ اس میں ساہر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں بہت کچھ لے کے آیا لیکن وقت کے دامن میں کمجائش نہیں یہی پوزیشن آپ کو بتاؤں بہت مسعود ریحان آج بہت کچھ لے کے آیا کہ آپ حباب کے سامنے رکھوں لیکن اس موقع کو بھی غریمت جانتے ہوئے آپ حباب کو یہ بھی خوشکبری بہت سارے دوست اب آپ ایک دوسرے کو بولتے تھے کہتے تھے کہ اپنا یار مولانا تاریخ جمیل صاحب ان سے کئی ملاقات ہو جائے گی لائیب ان کو دیکھ لیں گے کہیں کسی جگہ ان کے چہرے ہی تھے بریشنہ صحیح تو ہے دیکھتے رہتے ہیں ان کی ریکارڈنگ سنتے رہتے ہیں بیان نہ سنتے رہتے ہیں تو سامنے بھی کہیں ہوں گے ہاں جی ان کا بیان سامنے بیٹھ پہ کہیں سننے کا موقع مل جائے گا تو اللہ باگنی رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول کیا تو پروردگار عالم نے ان کا ثانی آپ کے بعد بات دیا ہاں جی تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آپ بڑی توجہ سے بڑی دل جمی سے بڑی محفت سے بڑے ہی پیار سے ہیں میں مولانا کا بیان سواب ہمائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پورا کپورا مولانا تعالی جمیل صاحب کا وہ انداز وہ لہجہ وہ سوز وہ ان کی جناب گفتگو کا جو انداز ہے آپ حباب کے سامنے ہوگا اور یوں بھی بتا دوں اللہ اس مجد مجاہد مجد قلندر کے درجات بلنگ فرمائے اللہ اس درویش کے درجات بلنگ فرمائے اور اس حادثے میں جتنے بھی ایمان کی حالت میں جانے والے ہیں رب العالمین سب کے درجات بلنگ فرمائے انشاءاللہ بڑی جمیل جمشید والی مٹھاس بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ تو میں حکم کی تعمیر میں حضرت مولانا بھائی کاری منصوب صاحب شیخ بہت آپ کو مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو میرا بھائی دعود ہے کاری دعود ہے چھوٹا بھائی ہے بڑا بھائی بھی کہتا ہوں چھوٹا بھائی بھی کہتا ہوں تو جیسے دعود لگتا ہے چلا لیتا ہوں تو بہت محبت ہے ان حضرات سے یقین کیجئے گا ان کے پروگرام کی مجھے اتنی فکر رہی اتنی فکر رہی ہے بھائی دعود میں سلسل رابطے میں دوست آباب جو نہیں پہنچ سکے وہ بھی بعض وجوہات موسم کے اپنا حوالہ سے نہ پہنچ پائے لیکن فکر مندی تھی رب العالمین الحمدللہ پروگرام کام یا فرمایا ان کو ان کی پوری قبیرنہ کو ان کی جناب یہ حلیمہ سادیہ ایسے ایجوکیشنٹرین ٹرس کس طریقی کیا یہ شیخ ماظرک کے ساتھ ساہی بات ہمارا گجر برادری سے تل لگ تو بس بس پورا شورہ ہی پڑے ہوتے ہیں بس زیادہ کوئی نہیں پڑے ہوتے ہیں ہن دی وہ بس اسی طرح کوئی چلو بار کے بات چلو ٹھیک میں دوبارہ نہیں کرنا جا تو بہت بہت ان کو مبارکہ اب سنیا گا سوجنا تھا کہ آپ کس کلام کا انتخاب کروں ادارے کا نام حلیمہ سازیہ یہ بات کہوں دسنی حلیمہ سازیہ لے نہ جانا حلیمہ محبت ہے ہاں سوچنے بھی میرا نالی تو مدرسہ نالی کہا رہے چلو لے یا نہ اب یہ اس کی ضرورت ہے سننا بڑی محبت سے تمام احباب ادفہم حقبت عقیدت شہر یہ دیوانے پروانے صحیح بات اتنی دیر سے بیٹھے اتنی محبت سے بیٹھے ایک تڑپ لے کے ایک کمنہ لے کے تو ان کے بارے میں اور پورا سٹیٹ پی آنے والے تمام مہمانہ نگرامی کے بارے میں یہ بات کہتا ہوا آگے چلتا ہوں مولا پیارے حبیب دا واسطائی عشق پیارے حبیب دا گفت کر دے مولا میں نے درخواست کی نا کہ گجر برادری سے تلک جیسے آپ کو پتہیے تو انگریجی ٹوٹی پوٹی سے پچھوڑی بور بھولوں گا ایک آدل فر استعمال کروں گا مولا پیارے حبیب دا واسطائی عشق پیارے حبیب دا گفت کر دے چندہ رمانہ لین حضورد میں میرے دل نو سونے لیں لفٹ کر دے چندہ رمانہ لین حضورد میں میرے دل نو سونے لیں لفٹ کر دے میرے بخت دا خودرہ پن مولا میرے بخت دا خودرہ پن مولا نظر کرم دے نار سیمٹ کر دے اینا دیوانیاں دا اتنی ہوتل لگا اینا نو شہر مدینے تو شفٹ کر دے اگلی ہونگا سننا اگلی سننا میرے مرہ سرکار دا نان لے کے میرے مرہ سرکار دا نان لے کے دفنون والی و کرم کما چھڑیو جاندہ ہوئی مدینے نورا جیڑا اس راوی چکبر بنا چھڑیو جاندہ ہوئی مدینے نورا جیڑا اس راوی چکبر بنا چھڑیو لیکے کفن سرکار دے نام والا لیکے کفن سرکار دے نام والا کفن گل دے نچ لٹکا چھڑیو کبر گناکار دی بند کرن لگیا مٹی شہر مدینے دی پا چھڑیو اللہ قبول فرما لے جو ہون ہیں شہر میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سارے حباب کے چیرے نظر آ رہے ہیں اور بعض دھکاوٹ کے احساس کی بنا پر یوں ایسے گڑیاں چیک کریں ملائے بھی حالے ان دا ٹیم بھی پتہ نہیں قدم ختم ہونا اسی مولان در بیانواز سے بیٹھے ہیں یقینی بات میں زیادہ دیرہا آپ کے اور مولان کے دمیانے حال نہیں ہوتا ہوں اتنی تگالی آ رہی ہے گھڑی گھڑی کی ویکنہ گھڑی والتوں دو گھڑیاں حضور دے نام کر دے تیری زندگی دا بٹن ہے ہاں تھرب دے بام تاں کر دے بام تاں کر دے تیری زندگی دا بٹن ہے ہاں تھرب دے بام تاں کر دے بام تاں کر دے رب آوازتہی حضور دے ہنجواندہ اس میں فلت رحمت دے چاں کر دے رب آنکھ نہ بخشنگا سارے انوں کبنی والے انکی جئی ہاں کر دے رب آنکھ نہ بخشنگا سارے انوں کبنی والے انکی جئی ہاں کر دے تے پھر ماشاءاللہ میں نے تُسا ماف کروگے امید انشاءاللہ میرے دے ذہنے سیکھے شہر تُسی ٹھکے جے بیکن تو اٹھا زہو فہور گلدہ سرے اوکڑی سوہنے دی گلبات نہ مکے کر دے رہیے رات نہ مکے پڑ درامہ میں نات نہ بھی دی کر دے رہنے بات نہ بھی دی بات نہ مکے رات نہ مکے سوہنے دی گلبات نہ مکے کر دے رہیے رات نہ مکے کرتے رہنے بات نبیدی سنجھے رہنے بات نبیدی بات نہ مکے نات نہ مکے تیروں سے تیر جا کے میں زاری بکا عمر لنگے ملاقات نہ مکے مجھے ہوں تو اللہ ماشاءاللہ زوک کے جو دسان تھے کے لیے رہنگے جو دسان بس ایک کلام ایک کلام اٹھو دا میں تھوڑی دی ایکو کٹ کرنا ماشاءاللہ بہت پیارا سون تو اٹھا چالے رہے دی اللہ روزی پر کر دے ایک کلام اٹھو دے سوچ رہے ہی کہ اے ہی پردانہ اے دوچ انشاءاللہ سب کو چھا جائے گا کہ امالکاری منصوب صاحب ہاں میرے پیغمبر کی ذات خوش بھو واقعی صحیح بات ہے واقعی آپ ابھی چلنا چاہتے ہیں کیا یہ بات ہے پھر ایسی ہے ایسی بات ہے آپ سے ترخواست کرتا ہوں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ حباب ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ زور سے کہیں اوہ جناب کوئی پیچھے بھی زبان خیلے میں بلند میں یہ نہیں کہوں گا اتنی درخواست ضرور کروں گا آپ حباب کا من اجازت دےنا تو پھر کنجوسی نہ کرنا اشعار کو دیکھ کر انہی کے مطابق آپ حباب اپنے زوکے اظہار ضرور کریں گے سننا کیا کہنے لگا ہوں میرے پیغمبر کی ذات خوشبو میرے پیغمبر کی ذات خوشبو میرے پیغمبر کی بات خوشبو جنم لڑکے پل جوانی خوشبو جنم لڑکے پل جوانی خوشبو نبی کی ساری حیات خوشبو میرے پیغمبر کی بات خوشبو جنم لڑکے پل جوانی خوشبو نبی کی ساری حیات خوشبو قدم مبارک نبی کے میرے جہاں جہاں دوں دوستوں لگے ہیں قدم مبارک نبی کے میرے جہاں جہاں دوستوں لگے ہیں توجہ دینا توجہ دینا قدم قدم پہ پرکتے نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے خوشبی آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک ہوئی سہر وہی وہی جہاں جہاں سے گزر گیا قدم مبارک نبی کے میرے جہاں جہاں دوستوں لگے ہیں وہ گلیاں خوشبو وہ کچھ خوشبو وہ شہر خوشبو دہات خوشبو میرے پہ نمبر توجہ دینا خدا کی مرضی سے سیدہ شاہ مولانا شیر بعد میں پورا کرتا ہوں مولانا کی مجودگی کا اپنے اسازہ کی مجودگی کا اپنے بزرگوں کی مجودگی اور فیدہ اٹھاتے ہوئے مولانا آشر صاحب کیا یہ بات ہے مولانا حدوٹی صاحب سننا بڑے پیار دینا آئے کل کسی دوست کی شادی ہو تو اس کو یار بیلی سجن جو ہیں اس کو مبارک دیتے ہیں بڑا خوش نصیب تیرے نکاح میں جو بچی آ رہی ہے فلان خاندان کی بڑی نیک بچی بڑی متقیاں بچی بڑی پرہیزگارہ بچی اس کو مبارک دیتے ہیں ادھر جناب بچی کو اس کی سہلیاں مبارک دیری تجھے خوش نبری ہو تجھے مبارک ہو جو تیرے نکاح جس کے نکاح میں تو جا رہی ہے بڑا ما شاء اللہ نیک لڑکا جناب ساتھا پری فرانی پوری جناب اپنی لائیو کو چھوڑ کر آ گیا ہے جنے جمشیر کی طرح سچا حضور کا دیوانہ سچا حضور کا غلام بن کیا گیا ہے تو بڑی کچھ نصیب اچھا نیک لڑکا تجھے مل گیا خدا رہا توجہ تینا میں کس دلہن کی بات کرنے لگاؤں کس دلہا کی بات کرنے لگاؤں خدا کی مرضی سے سیدہ شاہ بنی ہے وہ نبی کی دلہن خدا کی مرضی سے سیدہ شاہ بنی ہے وہ نبی کی دلہن نیکہ بھی خوشبو بیاں بھی خوشبو نیکہ بھی خوشبو بیاں بھی خوشبو براتی خوشبو برات خوشبو میرے پیغمبر کی دات خوشبو میرے پیغمبر کی بات خوشبو جنم لڑک پل جوانی خوشبو نبی کی ساری حیات خوشبو حسن خوشبو حسین خوشبو آئے میں دیوانے کہاں سے دھونڈ کلا ہوں جو شیر کی لاج رکھیں پھر میں کہہ رہا ہوں معذرت کے سارے نراض نہیں ہونا اشار کی لاج رکھنا کیا کہہ رہا ہوں حسن خوشبو حسین خوشبو حمزہ خوشبو عباس خوشبو حسن خوشبو حسین خوشبو حمزہ خوشبو عباس خوشبو آل خوشبو عزواج خوشبو چاروں آپ کی بنات خوشبو حمزہ خوشبو میرے پیغمبر کی ذات خوشبو میرے پیغمبر کی بات خوشبو صدیق خوشبو عمر بھی خوشبو، غنی بھی خوشبو mniej بھی خوشبو، صدیق خوشبو مے یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا نبی کی ساری جماعت خوشبو میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا نبی کی ساری جماعت خوشبو زبان خوشبو 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 کاری منجور صاحب کہاں سے چل 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 کاری دو صاحب مولانا یہ ادارہ ہے حلیمہ صادیہ اور خدارہ میری آج کی حاضر کا آخری شیعہ بڑی محبت سے لینا بڑے پیار سے لینا زبان خوشبو بیان خوشبو حدیث خوشبو قرآن خوشبو اللہ ان اداروں کو تاقیامت آباد و شاد رکھے ان کندرہ سازہ اکرام پڑھانے والے پڑھنے والے بچوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے ان اداروں کو محبت سے نظر کے دیکھنے والوں اللہ ان اداروں کو محبت سے نظر کے دیکھنے والے میں برکت عطا فرمائے جنم لڑک پل جمان خوشبو نبی کی ساری حیات خوشبو زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم